بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہونا کیا چاہیے ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چوزری اجاز صاحب ان سے جانتے ہیں سپیکر جو قومی اسمبلی ہیں انہوں نے اسٹیفے منظور کی ہیں اور ملک میں سیاسی صورتحال کا جو منظر نام ہے اس پر گفتو کرنے کے لیے آج مرسل چوزری اجاز صاحب موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا یہ بتائیے گا کہ سپیکر قومی اسمبلی کا جو کردار ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیفے منظور کر رہے ہیں آرقین کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں ذرا نا آپ کو تھوڑا سا چاہوں گا کہ بیک گراؤنڈ کے سپیکر کا رول کیا ہوتا ہے سارے لوگ کہتے ہیں کہ کسٹوڈیون آف دی ہاؤس کہ وہ ذمہ دار ہیں ایک طرح سے ہر لحاظ سے ہاؤس کو چلانے کے تو کہتے ہیں کہ پارلیمانی سسٹم میں سب سے جو عام ترین عوضہ ہوتا ہے وہ سپیکر کا ہوتا ہے اچھا ہم نے کیونکہ یہ جو پارلیمانی سسٹم یا ہمارا جو نظام ہے ہم نے یوکے سے اڈاپٹ کیا تو آپ درہ دیکھیں کہ یوکے کا سپیکر جو ہے ہاؤس آف جو جس کو جو پارلیمنٹ آن کی وہ کس طرح اپنی ذمہ داریاں انجام دیتا ہے اور اس کو کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں کس طرح کا آپ کو بتا ہے یوکے میں بھی اس طرح جب پارلیمنٹ بنی وہاں بادشاہ تھا اور پھر پارلیمنٹ اور بادشاہ کی لڑائی رہتی اور اسی طرح سپیکر کو بڑا باقتیار بنایا گیا کہ جو ہی کوئی بندہ سپیکر کی کرچی پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ کسی پارٹی کا ممبر نہیں رہتا تو وہ کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوتا جیسے ابھی راجہ صاحب ہیں لیکن وہ تو شاہ سے بھی زیادہ وہ تو زرداری سے بھی زیادہ زرداری کے مفادہ ہیں حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ جو سپیکر کا جو اصل کردار ہے وہ کیا ہے وہ درہ میں ہائی لائٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ جب بادشاہ تھا یوکے میں بادشاہ تھی اور بادشاہ کی اور پارلیمنٹ کی لڑائی ہو رہی تھی آپ نے تو بادشاہ کیا کرتا تھا پولیس تھی بادشاہ کے پاس وہ پرچے دے دیتے تھے یہ کرتے تھے بالکل اس طرح کے تو جہاں تک اختیار دیا گیا سپیکر کو کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ یا کوئی ایم میں نیاب کہہ لیں جیسے وہاں ایم پی کہتے ہیں ممبر پارلیمنٹ تو اس کو اگر وہ قتل بھی کر دے تو اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا جب تک سپیکر اس کی اجازت اجازت نہیں دیتا اور سپیکر اتنا بابقار ہوتا ہوتا تھا ہوتا ہے یوکے میں اب بھی کہ وہ کسی پارٹی کی سائٹ تو دور کی بات ہے وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں تو اس لیے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو روایت قائم ہوئی اچھا وہ ہم نے ایڈاب کر لیا شروع شروع میں پاکستان جو ہمارے سپیکر تھے ان کے پاس بڑے سیارات تھے بڑے اب بھی سپیکر کے پاس بے بنایا سیارات ہیں لیکن انہوں نے وہ جو ایک کہتے ہیں نا غیر جانتار جا ایک بالکل کسٹوڈین آف دی ہاؤس کا رول چھوڑ کے انہوں نے اپنی پارٹی کی خوش آمد شروع کر دی جیسے راجہ صاحب نے ابھی کیا آپ دیکھیں کہ اور میں نے مجھے میں فخر سے کہتا ہوں کہ یوکے کی پارلیمنٹ میں یہ ہے کہ جو سٹنگ سپیکر ہوتا ہے وہ اگلے الیکن میں ان اپوز میبر پارلیمنٹ بان جاتا ہے کوئی پارٹی اس کے مطابلے میں کوئی کینی دیر کھڑا نہیں کرتی اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جو سپیکر ہے وہ بالکل اس کو کسی پارٹی کی مجبوری نہ رہے نمبر دو اس کو ہرکیاں ہرکیاں وہ ٹائم نہیں دے سکتا اپنے وہ کام نہیں کام سکتا تو اس کو اس کو موقع دیا جاتا ہے تو ایک طرح طرح سے یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ جو سپیکر ہے وہ اگلی ٹرم میں تو وہ اہمینے بن جائے گا یہ میبر پارلیمنٹ بن جائے گا تو اس لیے وہ بڑا بلکل وہ ہوتا ہے بلکل غیر جانتا وہ کسی کی کسی کی سائیڈ نہیں لیتا اور کسٹوڈیان آف ڈی اوز کا رول ادا کرتا ہے اچھا میں نے بطور اہمینے میں نے قومی اسیملی میں تین دوا یہ قرارداد جمع کرائی سپیکر صاحب کو کہا کہ بھئی یہ جو ہے آپ بھی یہ کریں کہ جو جیسے جی راجہ راجہ صاحب ایاد صادق صاحب اس وقت کے پہلے جب میں نے کہا ہی چودی امیس ہیں پھر ایاد صادق صاحب کو بھی میں نے یہی قرارداد میں نے تین ڈفابل کے قرارداد کہ بھئی جو اگلی ترم کے لیے جیسے یوکے میں ہیں کوئی بھی جو سپیکر ہے اس کے مقابلے میں کوئی پارٹی امیدوار کھڑا نہ کرے تاکہ اس کو شورٹی ہو کہ وہ اگلی دفعہ امینے بن جائے گا اور وہ پھر اس طرح غیر جانتا پیسے کرے اچھا یہ تو بیک گراؤنڈ تھا جو سپیکر کا رول ہو لی ہے اب بھی جو راجہ صاحب خود اپنی بات سنے کہ وہ دو ایک دو مہینے پہلے کیا کہہ رہے تھے ٹی وی بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ریزائن کرے اگر ایم این اے تو ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے میں ویریفائی کروں گا اکیلا اکیلا آ کے میرے سامنے پیش ہو اچھا اب جب اوپر سے حکم آیا تو یہ اثر ایک پارلیمنٹ کی جو اس کو کہتے ہیں نا توقیر پارلیمنٹ کا اکرام اس میں اضافہ نہیں ہوتا اس میں بلکہ لوگ اس کو غیر سے لیدہ لیتے ہیں اس طرح کے جو تو تو یقینا راجہ صاحب میرے ذاتی تعلقات سنیں گے تو ان کو شاید برا لگے لیکن میرے ذاتی دوستی ہیں ان کے قریبی تعلقات ہیں لیکن ان کا یہ کردار جو ہے یہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ لفظوں میں لکھا جائے گا کہ ان نے کیا ایک اپنی زبان اپنا ہی ایک فیصلہ اچھا اب بہت زیادہ وہ جو ہے نا ملک کے اندر چل رہی ہے جی کہ امران ہاں نے یو ٹرن لیا امران گھانے پہلے کا دیکھیں امران خان کا آپ پہلے دن سے دیکھیں وہ اتجاجی سیاست کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ امریکہ نے میری حکومت کو غلط طریقے سے سازش کے طے درایا تو وہ تو اتجاج کر رہا ہے وہ اتجاج کے دور پہ کہتا ہے کہ میں صیفت ہوں گا وہ اتجاجی سیاست کر رہا ہے ابھی اس نے ثابت کیا پجاب کی حکومت درائی وہ میرے لیکن چاہتا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس وقت جو ملک کی کے معاشی حالات ہیں جس طرح پاکستان پوری دنیا میں ایک طرح سے مشکلات کے اندر گرا ہوا ہے اور دن بے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو امران خان کہتا ہے کہ ایک فرائچ مینڈیٹ ہو جو نیا پرائی مستور بنے اس کو پوری قوم کا اس کے پاس مینڈیٹ ہو تاکہ اگر وہ سعودی عرب جائے تو لوگ اس کی بات سنیں اگر وہ چینہ جائے تو چینی لیڈرشپ اس کی بات سنیں امریکہ یا پوری دنیا میں اب حال یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کو تو اس کا بائی اس کی بات نہیں سنتے ہو جاتے ہیں وہ تو ادھر سے ریموٹ کنٹرول کر رہا ہے ادھر سے بلیک میل ہو رہا ہے اسی طرح تو اب ان حالات میں پاکستان کے بہترین مفاد میں یہ ہے کہ فرائچ مینڈیٹ اچھا اپنے فرائچ مینڈیٹ کی بات کی لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں کے پی اسیمبلی ڈیزول ہو رہی ہوئی ہے آپ کا پنجاب اسیمبلی ہو گئے تو لوگوں کے ذہن میں سوالات اور اس کا جواب چاہیے لوگوں کو کہ یہ الیکشن زمنی ہوں گے یا جنرل الیکشن ہوں گے یہ بتائے گا ناظرین کو نہیں دیکھیں جو پنجاب اسیمبلی دیکھیں وہ پنجاب اسیمبلی چیر نصر پنجاب نے ڈیزول کی ہے تو وہاں نئے الیکشن ہوں گے زمنی الیکشن نہیں ہے اور پانچ سال کے لیے ہوں گے پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ صوبے لیکن روایتی طور میں صوبوں کے اور قومی جو الیکشن ہیں وہ ایک ساتھ ہوتے رہے ہیں اور میرے خیال میں ایک آتک ہونے بھی چاہیے ایک ساتھ کیونکہ بڑے پاکستان بیسے اخراجات میں کمی ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو روایتی ہوتے رہے ہیں لیکن آئین میں ایسی کوئی وہ پابندی نہیں ہے تو یہ جو الیکشن ہوں گے پنجاب میں یا کے پی کے میں یہ بقاعدہ جنرل الیکشن ہوں گے اور پانچ سال کے لیے ہوں ہاں البتہ ابھی جو سپیکر صاحب نے یہ ایک سو پچیس چھویس اہمین ایس کے جو سیوے ابھی ایک سیپ کی ہیں اگر ان پر لیکن ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں بڑا پتہ نہیں لیکن کو ہمیشہ بیادہ کرتا ہے اگر ان پر لیکن ہوتے ہیں تو وہ اس کو آپ کہیں گے کہ بھائی لیکن ہے بھائی لیکن ہے تو وہ مدد پانچ مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے ہوں گے جب تک یہ اسیملی ہے تو سمجھتا ہوں کے بات کی بات کریں ناظرین یہ تھے مرسل چوڑی اجازت صاحب اور انہوں نے مرسلی کا حال بتایا کہ ہونا کیا چاہیے تو یہ تمام طرح مسائل ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ لوگ آپ کو پسند آئے ہوگا اسی کے ساتھ اپنے مذبان شہر و اس طائر کو چوڑی اجازت صاحب کے ساتھ دیجئے اجازت اپنا بہت سار خیال رکھئے اللہ حافظ